ہم آج اس ٹاپک پہ بات کریں گے جو چیز آپ سے ڈسکس کریں گے وہ ہے ڈینگی مچھر ڈینگی مچھر ڈینگی وائرس آخر چیز کیا ہے احتیاطی تدابیر کیا ہیں اور صاف پانی میں پلپتا ہے اس کی جو پیدائش ہے وہ صاف پانی میں ہوتی ہے اور یہ گھٹنوں سے زیادہ اڑ نہیں سکتا گھٹنوں تاک یہاں تاک جو ہمارے گھٹنے ہوتے ہیں اتنا ہنچا یہ اڑ سکتا ہے لیکن خطرناک بہت زیادہ ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا ییلو فیور کے نام سے بخار ہوتا ہے وہ بھی اسی کی ایک قسم ہے اس وائرس کی ڈینگی وائرس کی جی کا وائرس آج کل آپ سن رہے ہوں گے وہ بھی اس کی ایک قسم ہے میرے بھائیوں یہ بہت خطرناک ہوتا ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں جب یہ کاٹتا ہے چار سے سات آٹھ دن میں میڈیکل کہتی ہے کہ آپ کو بخار شروع ہو جاتا ہے آپ کا جسم ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے سوستی کائلی شروع ہو جاتی ہے کہ آنا شروع ہو جاتی ہے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے آنکھوں کی بیک سیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے آپ کی ہڈیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے یہ تمام چیزوں کا حل لیکن انشاءاللہ آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے چیز جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے پپیتہ پپیتے کے اندر ڈینگی مچھر کا علاج رکھ دیا پپیتے کو صاف کر کے اس کے چھلکے کو اچھے طریقے سے واش کر کے اس کو چوب کر کے کوٹ کے شہد کے ساتھ ملا کے اگر آپ لوگ کھائیں تو یہ آپ کو الحمدللہ ایک سے دو دن میں ڈینگی بخار اگر آپ کو ہو چکا ہے ڈینگی مچھر نے اگر آپ کو کٹ لیا ہے یہ دو چیزیں قدرت نے ایسی بنائی ہے شہد میں کتنے بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کو دھلکا سا پانی ڈال کے گرائنڈ کر لیں شہد ڈال لیں اس طرح سے آپ اس کو پینے آرام آئے گا ایک اور فروٹ ہے جو مجھے مارکٹ سے نہیں ملا کیوی ایک آتا ہے فروٹ کیوی کل سمجھا رہے گا اس کا جوس پینے سے بھی آپ بچ سکتے ہیں جب آپ کو ڈینگی مچھر کاٹ لے تو تیسری چیز جو میں آپ سے ڈسکرس کر رہا ہوں گلوکوز گلوکوز ڈی مارکٹ سے مل جاتا ہے یہ پینے سے بھی آپ صحت مند رہ سکتے ہیں آپ مچھر سے بچ سکتے ہیں اچھا جو اہم چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے سبز علیچی اگر آپ لوگ سبز علیچی کے بیج نکال لیں اس طریقے سے شارٹ طریقہ اس طریقے سے سبز علیچی کے بیج نکال لیں اس طرح میں نے نکال لیا اور موں کے دونوں سائٹوں پر رکھ لیں سبز علیچی کے بیج نکال کے موں کے دونوں سائٹوں پر اگر آپ رکھ لیں اور اس کو چبانا نہیں ہے رکھ لیں اور دبا کے رکھیں تو الحمدللہ جو بھی اثرات ڈینگی مچھر کے ڈینگی وائرس کے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے ناریل کا جو پانی ہے ناریل جو ہوتا ہے کھوپ رہا اس کا پانی بھی آپ پینے سے آپ ڈینگی وائرس سے بڑھ سکتے ہیں ڈینگی ہمیشہ ساپ پانی میں پلتا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں تو ان بطنوں کو اندھا کر دیں الٹا کر دیں ٹھیک ہو گیا تاکہ ہم ان بیماریوں سے بڑھ سکیں اور یہ ان بیماریوں سے اگر آپ نہیں بچیں گے تو ہمارے قدرت نے اندر ایک نظام رکھا ہوا ہے پلیٹ لیٹس جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہماری کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کمزور ہی ہونا شروع ہو جاتی ہے گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے ڈینگی سے بچاؤ کے لیے یہ سب چیزیں میں نے بتا دیا آپ کو دوسری چیز آپ نے کیا کرنا ہے یہ دو چیزیں میرے پاس مجود ہیں میرے پاس ون ٹیبل سپون مجود ہے ناریل کا تیل ون ٹیبل سپون مجود ہے سرسو کا تیل یہ دو چیزیں ہم ملا لیں گے آسان ترقیبیں شیئر کرنا میرا فرض ہے آپ لوگوں سے جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں اس طریقے سے مکس کر لیں گے کسی بوتل میں ڈال لیں گے جو چیزیں جو ازا آپ کے ایک اوپن ہے کھلے ہیں اس ٹائم پہ لگا لیں اور دوسری بات ایک اور آپ کو میں شیئر کرتا چلوں کہ یہ جو ڈینگی مچھر ہے یہ صوبہ کے ٹائم میں اور شام کے ٹائم میں اٹیک کرتا ہے کاٹتا ہے اس ٹائم پہ خاص احتیاط کیا کریں اپنے دروازوں کو کھڑکیوں کو بند رکھا کریں تاکہ آپ کے گھر کے اندر مچھر داخل نہ ہو سکے آج کی جو انفارمیٹیو ویڈیو تھی اس میں جو کچھ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا جو اچھی باتیں شیئر کی آپ کی سمجھ میں آگئی آپ لوگ میرے لئے دعا کر دیا کریں اور صدقہ جارگے سمجھ کے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں جس پلیٹ فارم پہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ اس کو صدقہ جارگے سمجھ کے شیئر کریں گے زیادہ لوگوں تک معلومات جائیں گی اور لوگوں کا بھلا ہوگا دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ